بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے اپوزیشن کی منفی سیاست دھبر دھوست ہو چکی ہے اور آج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کر ایک بڑا پیغام دیا ہے اس پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسی سیاسی جماعت سے ہٹ کر غیر جنب درانہ طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے منصوبے لگائے گئے اور ان پر ورکنگ ہوئی ہر چیز کی پاکستانیوں کو ضرورت ہے سڑک اچھی یہ بھی ضرورت ہے اگر میٹرو ٹرین چال رہی ہو اورنج ٹرین چال رہی ہو اس کی بھی ضرورت ہے اس کا انکار نہیں ہے بسیکلی مطلب یہ ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل الیٹ ہے انہوں نے اس طرح کے منصوبے پاکستانیوں کے سامنے رکھے ہیں جو نظر آئیں جو لانگ ٹرم نہ ہوں بلکہ شار ٹرم ہو وہ اگلے الیکشن تک وہ بن جانے چاہیے نظر آنے چاہیے تاکہ لوگوں سے ووٹ لیں اور پھر اگلے جو ہے وہ حکومت بنانے کے اندر کامیاب ہوں یہاں پر چیف جس سے ساکم نصار کی آپ کئی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس طرح پانی کی کمی کے اس سنجیدہ مسئلہ کا انہوں نے نوٹس لیا ہے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو اس نقطے پر ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اگر وہ یہ سٹیپ بھی نہ لیتے تو یہ پولیٹیکل جو ہماری گورنمنٹس تھی جو جمہوریت کے دعویدار تھے جو آفزادی ہزارے رائے کے نارے بلند کرنے ولی ان کو تو کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے یہ روز عیوب خان کو گالیاں دیتے ہیں زیاء الحق کو گالیاں دیتے ہیں پرویز مشرف کو گالیاں دیتے ہیں چون کہ وہ عامریت کے دور تھے اور ان کے ساتھ کچھ وظیفہ خور صحافی آمد بیر سلیم صحافی اور پوری فرقہ ملامتیہ کی جو چین ہے یہ بھی ان کو گالیاں دیتی ہے کہ دیکھئے یہ عیوب خان نے یہ کر دیا فلاں کر دیا لیکن عیوب خان کے زمانے کے بعد کوئی بڑا ڈیم آپ نہیں بنا سکے کوئی بڑا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکے پرویز مشرف جو آپ کو چیزیں جو شعبہ جات منافع کے اندر دے کر گیا نام نیاد جمہوریوں کو اس کے بعد وہ آپ نے عربوں روپے خسارہ کر کے آج نیلامی ان کی جو ہے وہ بھی کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو اگر دیکھئے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا بنیادی ضروریات زندگی نہیں ملتی اور لوگ جو ہے ان کو وہ فسیلٹیز نہیں ملتے پانی صاف نہیں ملتا محول اچھا نہیں ملتا تو بتائیے اس جمہوریت کا جو وظیفہ ہے ورد ہے اس کو لوگوں نے تعوید بنا کر اندر لینا ہے پانی کے اندر پینے ہے کیا کرنا ہے یہ جو نعرے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری گیم کھیلی جاتی ہے یہ بسیکلی جو پاکستان کے اندر جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت کے نام پر ایک سیول ڈکٹیٹرشپ ہے اب وہ آپ دیکھئے کہ آج اس حکومت نے یہ سنجیدگی کے ساتھ کام کی ہیں اور وہ کام کیا کی ہیں انہیں پتا چلا ہے کہ ہماری بجلی جو ہے وہ کام ہے ہمارے پاس ایک تو انرجی کام ہے پھر ذری رکبہ سراب ہوگا پھر ہر دفعہ سراب کے اندر اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت یہ کوستے رہتے ہیں پرشان ہوتے ہیں یار کاش یہ پانی محفوظ ہو جاتا تو یہاں پر اور لیل ہاتے کھیل کھیت جو ہے اس پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور معیشت کی ریڑ کی اڈی ہماری ذراعت ہے اب یہ ایک بڑا سٹیپ ہے آئید ہے امیر باشا ڈیم پر جو پرائیم ریسر عمران خان گئے ہیں کام کا جائزہ لیا ہے حکومت نے اس کے لیے بجٹ بھی رکھا ہے اب یہ ساری بات جب کریں گے تو مسلم لیگ نون والے عرصتو کہیں گے کہ یہ تو ہم نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا بھئی فیصلہ تو آپ نے کر لیا تھا یہ چالیس سال سے اس ڈیم کا فیصلہ ہے لیکن بات تو ہے عمل درامت کی اب اس حوالے سے میں سمجھ داؤ جس طرح آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں جس طرح کوہالہ کا پاور پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اسی طرح اور جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں اور آج پرائیم نیسٹر نے تو اور اس سے بھی بڑی خوشخبری سناتی اور اب لگتا ہے کہ پاکستان ایشین ٹائگر جو ہے بننے کی طرف تیزی کے ساتھ بننے لگا ہے چونکہ اگر دیکھئے آپ کے حکمرانوں کو سیاسی قیادت کو سنجیلگی کے ساتھ پتہ چل جائے کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں ہم نے لوگوں کو کس طرح خوشحال کرنا ہے ان کو کس طرح رائٹس دینے تو پھر اگلا تو جب تشخیص مرض کی ہوگی تو علاج ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جب لوگوں کے اندر روزگار کے مواقع بڑھیں گے جب زرات بڑھے گی اور یہ ساری چیزیں اس سے بہتر ہوگی اب اس کا کیا فائدہ ہے دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے یہاں پر کام لے جانے کا ایک تو یہ مصرح ہے کہ چار شریعہ پانچ جو آزار میگا وارٹ بجلی بنے گی پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا اکاسی لاکھ اکڑ فٹ جو رکبہ ہے یعنی پانی بنے گا یہاں پر جمع ہوگا بارہ لاکھ تیس ہزار اکڑ جو ہے یہ آپ کی سہرابی ہوگی زری زمین کی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فصلوں کے اندر روزگار بڑھے گا اب اس کے علاوہ جو یہاں پر آیا ایک تو اس حکومت نے یہ کام کیا کہ میمن ڈیم اور بادشاہ پر ایک سال سے کام جاری ہے چودہ سو عرب کی لاغت ہے جو اس پر آ رہی ہے پانے بجلی کی یہ منصوبے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ منصوبے ہوں گے بجلی آپ کی سستی ملے گی آپ کو یونٹس تو آپ کی انڈسٹری ترقی کرے گی ان کے بیلز کام آئیں گے کاسٹ کام آئے گی اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملے گا پھر آپ چیزیں سستی لوگوں تک ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے جس کی طرف حکومت نے قدم بڑھایا اور دوسری طرف کنسٹرکشن انڈسٹری ہے بہت بڑے لیول پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنایا جا رہی ہیں دبائی کا طرز کا جو شیئر شروع کیا جا رہا ہے یہ بڑی آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے آپ کو علم ہے دیکھئے پہلے پرائیم نیسٹر آئے جہاں پر عمران خان حکومت بنی کمزور حکومت ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اب کیا ہوا کہ پہلے آئی ایم ایف سارے جو ادارے تھے کرزےوں کے اندر پاکستان ڈوبا ہوا ہے تو اس حصنا کے اندر کرزے بھی آپ نے لینے ہیں معاملات سیدھے کرنے ہیں آپ کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے اور ایک ریل کے پتھڑی پر لے کر آنا ہے ملک کو تو اب لگتا ہے کہ ملک اس حوالے سے ترقی کی راستے پر الحمدللہ چل پڑا ہے اور نئی نئے روز آپ کے سامنے منصوبے آ رہے ہیں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ ترقی کے طرف جائیں گے اب دوسری طرف اصلاحات کے مسائل ہیں اس پر بھی تیزی کے ساتھ پرائیم نیسٹر نے تمام وزارتوں کو کہا ہے کہ جو جو جس شعبے میں اصلاحات ہونی ہے مجھے آپ افتوں کے اندر رپورٹ دیں اور ہم وہ اس حوالے سے اپروول دیں اور اصلاحات شروعوں ایک اور بڑا کام کی ہے آج جو ڈی ڈی آئی ایس آئی اور آرمی چیف گئے ہیں ان کے دو مقاصل ہیں ایک تو دیکھئے وہ ویسے سٹیک ہولڈر ہیں ملک کے عام اداروں کے سربراہ ہیں ان کے ذمہ بڑے عام کام ہیں پھر یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے بھارت پوری طرح اس کو انٹیلیجنس اطلاعات تھی ہماری آئی ایس آئی کو چیف کو پتا تھا کہ بھارت اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے اور کسی ٹائم بھی یہاں پر کوئی بھی منصوبہ کر سکتا ہے اس کا توڑ کی ہے آج میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے اور ڈی ڈی آئی ایس آئی نے کہ وہاں پر انہوں نے پاک فوج کے ایک سو بیس دستے تعینات کرنے کے منظوری دی ہے پرائیم نسل امران خان نے یہ منظوری وفاقی کیابنٹ سے لی ہے سرکوریشن کے ذریعے اب وہاں پر فوج ہماری تعینات ہوگی تاکہ پہلے بھی اس طرح کے کئی ہمارے منصوبوں پر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں ان کو ناکام بنایا جا سکے پھر پرائیم نسل کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کا جانا موڈی کے لیے بھی بہت بڑا علام تھا اس حوالے سے کہ آپ ادھر آئے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور دوسرا جو موڈی کے یار تھے اور وظیفہ خورصحافی اور کچھ منفی سیاست کرنے والے اپوزیشن لیڈر ان کو بھی پیغام دیا کہ آپ یہ رونا چھوڑ دیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آدم کے اختلاف ہو گیا وہ ایک پیج پر نہیں یہ فضل الرمان کو بھی بڑا پیغام دیا ہے ہم سارے ایک پیج پا رہے ہیں اور پچھلے دنوں خود آرمی چیف نے کہا کہ عیوب خان کے زمانے سے لے کر آج تا کوئی بڑا پروجیکٹ پاکستان کے اندر نہیں چلا آپ دیکھئے یہ جمہوریت جو ہے یہ کسی ورد وظیفہ کا نام نہیں ہے یہ لوگوں کو رائٹس دینے کا نام ہے اگر آپ رائٹس دیں گے چور ڈاکو اگر آپ ساری ملکی دولت لوٹ لیں گے تو پھر یہ بات آپ اس طرح کے کریں گے تو یہ بڑی ناجہز بات ہوگی اب یہ جو منصوبے ہیں دیکھئے یہ لوگوں کو روزگار فرام کریں گے جتنا روزگار آئے گا ملک میں امن آئے گا اور پھر اب بہت بڑے پروڈیکٹس آ رہے ہیں بلوچستان کے لیے چونکہ وہاں پر بڑی احساس معرومی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں رائٹس نہیں دیتے گوادر ہے وہاں پر پورا ایک ماحول بن رہا ہے اور عمران خان کا جو ویجن ہے وہ اس حوالے سے بڑا زبردست ہے اور انہوں نے آج یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہماری جو جماعتیں تھی جو یہاں پر اقتدار کے اندر آئی جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا جنہوں نے لوگوں کے لیے سنتی انقلاب کا یہاں نعرہ لگا انہوں نے اس قوم کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اگلی الیکشن تک دیکھا ہے اس کے بعد ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا جو منصوبہ بنایا ہے وہ اگلی الیکشن تک بند آیا ہے اب مجھے خود بندہ کوئی بھی دیانہ داری کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ جو سیاسی جماعتیں دیکھیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر سال سلاب کے اندر اتنا ہمارا عربوں کربوں کا نقصان ہوتا ہے مال مویشی بیہ جاتے ہیں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے گھار تباہ ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ پتہ تھا ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ انرجی کا بھی مسئلہ ہے فوڈ کا بھی مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن سارا کچھ کے باوجود چونکہ یہ منصوبے اب ہونے نہیں تھے ان کے اگلے الیکشن تک لہذا آپ وہ روڈز بناو وہ کام جلدی جلدی کرو جو سب کو نظر آئے یہ بیسیکلی وہ دھوکہ ہے جو عام بندے کو اچھا بھی لگتا ہے لیکن یہ ایک کالے جادو کی طرح منصوبہ دے امیر باچہ ڈیم والا دوہزار اٹھائیس اور انتیس میں مکمل ہوگا اگر عمران خان بھی یہی سوچتا کہ یار اگلا الیکشن تو دوہزار تئیس میں آ رہا ہے میں اتنا بجٹ ادھر کیسے خرج کروں تو یہ منفی سیاست ہوتی ہے اس لیے نیلسن منڈیلا نے یہ کہا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر کے اندر ایک فرق ہے سیاستدان خود غرض ہوتا ہے مفاد پرست ہوتا ہے اور وہ اگلی الیکشن تک کا سوچتا ہے اور لیڈر آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان لیڈر ہے یا کہ بلاول اور شہباز شریف جیسے لوگ لیڈر ہیں اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ